اسلام علیکم ناظرین ہم اور ہماری صحیح پروگرم میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسے کہ آپ جانتے کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین نے تشریف ناک حالات پیدا کی ہیں ہر روز کوویڈ کے مذبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے جانے مانی ڈاکٹر وسیم اقبال جو کہ ایک چائنڈ ڈسپیش تھا اور جی ایم سی بارملا میں تائنات ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا اکیڈن مجھے اپنی چینل پر دعوت دیا اور اپنے ناظرین سے بات کرنے کا موقع دیا جہاں تک کوویڈ نائنٹین کا سوال ہے جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تیسری لہر کوویڈ نائنٹین کی شروع ہو چکی ہے جی ڈاکٹر صاحب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں مسلسل کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے اور کل کی بات اگر کریں پانچ ہزار سے زائد کیسز پوری جو موین کشمیر یونین ٹیریٹری میں دیکھے گئے تو جہاں تک بچوں کا سوال ہے پہلی اور دوسری ویو میں ہم نے دیکھا کہ بچے تھوڑے کم متاثر ہوئے تھے لیکن اس ویو میں یہ دیکھا جا رہا کہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں لیکن خوش قسمت ہی اس بات کی ہے کہ بچوں میں جو کیسز ہیں وہ زیادہ سیویر نہیں آ رہے ہیں سیویرٹی ان کی کام ہے اس سوال سے نمیٹنے کے لئے وائلنگ کا کیا روح ہے دیکھیں کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ کسی بھی وائرل علنس یا فلو کے بیماری جو ہے اس کے بالکل مترادف ہوتا ہے بالکل سمٹمز ویسے ہی ہوتے ہیں بچہ اکثر بچے میں جو سمٹمز آتے ہیں ان میں سے بخار آ سکتا ہے نزلہ خانسی ہے یا بچہ بچے میں ایسے سانس کی تکلیف آ سکتی ہے جس کو ہم نیمونیا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو سمٹمز بچوں میں آتے ہیں ان میں امپورٹن سمٹمز ہیں جو ڈائریا آ سکتا ہے بچوں میں بچوں میں الٹیاں آ سکتی بچہ دودھ ٹھیک سے نہیں پیتا ہے یا بچہ کبھی اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی اور بالکل اس کو امیجیٹلی اگر ہسپتال نہ پہنچایا جائے تو جان کا بھی لاحق حدرہ ہو سکتا ہے تو اس 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 اسنا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ماں باپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے معاملی نزلہ زکام اگر ہو تو اپنی نزدی کی ہسپتال یا ڈائر صاحب سے آ آ آ رابطہ کریں وہ جل سے جل پچھو کا علاج کریں جس طرح موسم سرما میں اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو ویکشنیشن جو بچوں میں لگ میں بچے موسم سرما ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موسم سرما میں اکثر خانسی زکام زیادہ رہتا ہے ہم لوگ اٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ جی سرزی سے ہو گیا یا بچے نے کچھ فل فروٹ کھا لیا ہے اس نے کل جی سیو کھایا اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ملتب کسی چیز کو اٹریبیوٹ کرنا کی اس سے ہوا کھانے سے ہوا کل جی برف کھائی اس نے یا اس نے ہوا یہ کچھ حد تک صحیح بھی یہ غلط بھی ہے ایسا دیکھا گیا ہے کہ موسم سرما میں جو وائرل علنسز ہیں جس میں پہلے پریڈومنٹ رہا کرتا تھا وائرل فلو جس کو بولتے ہیں تو انفلنزا وائرس وہ کافی پریڈومنٹ رہتا ہے تو اس کے اگینسٹ آلیڈی ویکسین آ چکا ہے جو ہر سال ہم ایسا سفارش کرتے ہیں کہ ہر کوئی جو بچہ ہو پانچ سال سے کم یا بزرگ ہو سٹھ سال سے زیادہ وہ ہر سال ویکسین لگائے تو اس ویکسین سے کافی حد تک یہ جو موسم سرما میں خانسی زکام بچوں کو ہوتا ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے اور کافی حد تک اس پہ روک لگ جاتی ہے لیکن اس بار پچھلے تین سال سے ہم نے یہ دیکھا کہ کووڈ نائنٹین جو ہے کووڈ نائنٹین میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اس کے بھی سمٹمز بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بچوں میں خاصی زکام آتا ہے اور چونکہ بچوں میں ابھی کووڈ نائنٹین کا ویکسین ابھی اپرو نہیں ہوا ہے تو بچوں میں اس چیز کا ماں باپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کو اگر کوئی خاصی زکام ہو تو یہ کووڈ کے سمٹمز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی وائرس وائرل علنیسز بھی ہیں جو کافی کامن ہوتی ہیں منٹر میں جس میں کامن ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں ایک سال سے کم بچوں میں اس کو ہم کہتے ہیں ریسپریٹری سنسیشل وائرس اس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے بچوں میں پسلیاں چلتی ہیں اور اسے لاحق نیمونیا ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے لیکن اس کے اگرز بھی ابھی ویکسین نہیں ہے سو اور جو امپورٹن چیز میں رکھ سب یہ ویکسین کس مہینے مجھے میں چاہیے سرم؟ انفلنزا ویکسین کا سیزن میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آٹم میں دینا چاہیے سیپٹمبر اینڈنگ اور اکٹوبر میں تو وہ نئے سیزن کا ویکسین اس مہینے میں آتا ہے تو ہر سال ان سیپٹمبر کے آخر میں اور اکٹوبر کے شروع میں وہ ویکسین ہر بھی لینا چاہیے جگھ سب ابھی آپ کے پاس کس طرح کے بچے جو علاج مالجہ کے لیے آتے ہیں؟ اور کن کن علاج میں مطلع ہوتے ہیں؟ جیسا میں ابھی ناظرین کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس کیسز جو آ رہے ہیں ریسپریٹری علنس کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو اس میں کووڈ کے بھی کافی کیسز ہیں جن میں ریپیڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اور آٹی پی سی آر بھی پوزیٹیو آتا ہے لیکن خوش قسمتی اس چیز کی ہے کہ وہ زیادہ سیویئر نہیں ہیں بہت کم فیسدی بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں جن کو داکلے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پچھلے تین چار مہینے سے ہم نے یہ دیکھا کہ نیمونیاز بچوں میں تھوڑے بہت زیادہ آئے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ارشان صاحب نومبر اور ڈیسمبر کے مہینے میں ہمارے ہسپتال میں جو بیڈ آکپنسی ریٹ پیڈیٹرک وارڈ میں لگ بر ڈیڑھ سو پرسنٹ ہوگی کوئی بیڈ کھالی نہیں ہوتا تھا اور سب ہی بچے نیمونیا سے متاثر تھے ہمیں اس ٹائم لاحق یہ خدشہ تھا کہ یہ کووڑ تو نہیں ہے لیکن وائرل اور جنومک ٹیسٹنگ کے بعد ہی پتا ہے کہ کووڑ نہیں تھا وہ دوسرے وائرل علنیس تھے جس میں پریڈومنٹ تھا جیسے میں آپ کو بتایا ریسپریٹری سنسیشل وائرس اور اڈینو وائرس تھا وہ بہت کامن تھا اس کی اسٹری نگر وہاں پہ تحقیق ہوئی تو وہ نیمونیا کے کس کافی آئے تھے لیکن ابھی اس کا تھوڑا بہت دباو ہم پہ کم ہوا لیکن ساتھ ہی کووڑ نائنٹین کا دباو بڑھنے لگا لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ خوش قسمتی ہے ہماری کے زیادہ سیوئر نہیں ہے اس کے علاوہ آج کل بچے نیمونیا خاصی زکام کے علاوہ ہمارے پر بچے آ رہے ہیں جن کو ڈائریہ کی شکایت رہ جائیں تو وہ ڈائریہ بھی اکثر بچوں میں کووڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے ایڈمیشن ہمارے پاس آ رہے ہیں باقی جو نوزائید بچے آتے رہتے ہیں ہمارے پاس سیپسز وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی آتے ہیں لیکن پرڈومنٹ ان مہینوں میں نزدہ زکام نیمونیا اور ڈائریہ ہے جو ڈلٹا ویرس تھا اس سے زیادہ بچے متصد نہیں ہوئی اب جبکہ اومی قرآن نے جو جنم لیا ہے کیا اس سے بھی انفیکشن بڑھنے کا خطرہ ہے بچوں میں پہلے آپ کو ارشت صاحب بتا دوں کہ یہ ڈلٹا وائرس ہے کیا یہ جو کرونا وائرس ہے یہ وائرس آپ ایسا سوچ لیں کہ ایک ایسا جراسیم ہے کہ وہ فل فیکٹری نہیں ہے جیسے ہم فل آرگنزم نہیں ہے یہ کیا ہے اس وائرس میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ جنیٹک انفارمیشن ہوتی ہے یہ دوسرے جو دوسرا کوئی بھی لیونگ سیل ہو یا کوئی آرگنزم ہو اس کی جو مشینری ہے سیلیولر مشینری کو ٹیک آور کر کے اپنا کام چلا دیتا ہے تو سروائیو کرنے کے لیے وائرسز چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس کو ہم میوٹیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے یہی حال کرونا وائرس کا بھی ہے جیسے یہ پہلے شروع ہوا جو پہلا دلٹا وائرینٹ تھا اس کے بعد دلٹا وائرینٹ آیا اب جو نیا وائرینٹ آیا یہ اومکرون وائرینٹ ہے سب سے سیوئر ہم نے دیکھا کہ دلٹا وائرینٹ سے کافی پیشنٹس متاثر ہوئے لیکن اومکرون وائرینٹ سے بھی پیشنٹ متاثر ہو رہے ہیں لیکن فورچنیٹلی بچوں پس پر امپیکٹ بچوں پر بلکل میں آ رہا ہوں دلٹا وائرس کی طرح اومکرون وائرینٹ لنگس پر انفیکٹ نہیں کر رہا ہے جب اس کا دوسری ویو آئی تھی ڈلٹا وائرینٹ کی تو اس ٹائم بچے بھی انفیکٹ ہو رہے تھے لیکن اتنی شدید کیسز ہم نے نہیں دیکھے اتنا کیسز زیادہ نہیں تھے لیکن اومکرون چونکہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے بچوں کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچوں میں ابھی تک ویکسین نہیں لگا جو کووکڈد ویکسین ہے وہ نہیں لگا تو یہ اور وجہ ہو سکتی ہے کہ اومکرون بچوں میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے بچوں میں... بچوں میں препشین پھلے ہیں وہ پندرہ سے اٹھالہ سال و остав consoles بلکل گ där مسج recognizing بلکل ابھی تو شروع ہوا ہے ان کو تو ابھی ویکسین ملا ہی نہیں تو یہ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اومکرون اور انفیکٹ کر رہا ہے بلکل بلکل اس میں کوئی دو راہی نہیں ہے کہ اومکرون ہر کسی کو انفیکٹ کر سکتا ہے اور جس کو ویکسین نہیں ملا ہے وہ اسے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اس کے لیے صرف کیا چاہیے والدین کو کیا کرنا چاہیے بلکل اس میں جو میجر لینے چاہیے صرف اس کو ہم آرشد صاحب کہتے ہیں کہ کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئر کا ہمیں بالکل خیال رکھنا ہے کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئر میں کہ ہمیں ایوائیڈ کرنا ہے انیسیسری ٹریول ایوائیڈ کرنا ہے جی گیادرنگز میں نہیں جانا ہے زیادہ جو جم گٹھا جہاں پہ جمان نہیں ہونا اگر مجبوراً بزار جانا بھی پڑے تو ماسک کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ماسک پہن کے جائیں اور انیسیسری کسی بھی چیز سے ہاتھ نہیں ملانا ہے یا کسی کو ٹچ نہیں کرنا ہے سینٹائزر کا بلکل استعمال کرنا ہے ہینڈ واشنگ بہت امپورٹن ہے جیسے گھر جب آپ باہر سے آئیں تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھے سے اپنے ہاتھ دوئیں سابون سے ہاتھ دوئیں کم سے کم ایک منٹ تک ہاتھ دوئیں اور سابون کم سے کم بیس سے تیس سیکنڈ تک ہاتھوں پہ لگا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی آپ گھر والوں سے بات کریں بچیوں کی گروت پہ اس پر کیا سفر سکتا ہے؟ پہلے ہمیں سمجھنا ہے یہ جنگ فوڈ ہے کیا؟ جنگ انگریزی میں لفظ ہے کچھرا جیسے آپ سب سمجھو گے تو جنگ فوڈ اگر فوڈ کی بات کریں تو یہ وہ والا کھانا ہے جس میں بچے کی نشو نما نہیں ہو سکتی تو میں آپ کو ایسا ایگزاپل بتاؤں جنگ فوڈ ہم ان چیزوں پر کہتے ہیں جن سے ایمٹی کیلوریز ملتی ہیں ایمٹی کیلوریز کا یہ مطلب ہے کہ بچے کو پروپر گروت کے اس کے لئے پروپر پروٹین ویٹامین وغیرہ نہیں ملتی ہیں بیلنس ڈائیٹ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو زیادہ انرجی ہی ملتی رہتی ہے جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس میں زیادہ کاربو ہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں اب کاربو ہائیڈریٹس چیزیں کس کس میں ہوتی ہیں جیسے میں بتاؤں گا چینی جیسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے میٹھی چیزیں ہیں چوکلیٹس ہیں مٹھائیاں ہیں ٹھیک ہے سویٹ میٹس ہیں یا چاول بھی اگر زیادہ کھائے تو وہ بھی اسے کیا ہوتا ہے کہ بچے یہ جو کاربو ہائیڈریٹس بچہ زیادہ لیتا ہے تو یہ جس میں جمع ہوتا رہتا ہے اس فیٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھے دس بیس سال سے جو جنرل پاپولیشن ہے چھوٹے بچوں کی ہم زیادہ وبیسٹی بھی دیکھ رہے ہیں وبیسٹی بھی مٹھا پا پہرے تو ایسا دیکھنے کو تھا نہیں جب ہم چھوٹے تو تو مجھے یاد ہی نہیں ہے ہمارے کلاس میں کوئی ایسا موٹا بچہ ہوتا تھا لیکن ماشاءاللہ اگر آج دیکھیں گے تو بچے اوورال ویٹ بڑھ گیا ہے یہ وجہ ہے کہ ان کو جنگ فوٹ زیادہ مل رہا ہے اور وہ جمع ہو رہا ہے اس فیٹ یہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا اگلے سالوں میں جب بچے بڑے ہوں گے تو اس ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے جنگ فوٹ کھانے سے اور یہ فیٹ جمع ہو رہا ہے ان کے جسم کے اندر جس میں ہیں یہ خاتیوں میں جسafہ جو جنگ فوٹ کھلائیں جیسے ہائپٹینشن جیسے پرنکالائزما جیسے اندرین بڑھ جائے گی اب یہ ایک اپی ڈیمک دیکھنا ہے ہم دیکھنا ہی ان بیماریوں کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اس کی سوچتے ہم نے ابھی شروع نہیں کی یہ اپی ڈیمک شروع ہوا ہے تو میرا یہ ہی ماننا ہے اور میرا ناظرین سے بھی یہ مزارش ہے اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے اتنا کم یہ جنگ فٹ کھلائیں تو ان کو روز جو نیوٹریشیس اور بیلنس ڈائیٹ ہے وہ دے اکثر والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں مانتے نہیں ہے کھانا 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 اس کے پیچھے بھی یہ جنگ فٹ کا ایک کارم ہے جنگ فٹ ایک وجہ ہے لیکن اوورال اس کی بہت ساری وجوہات ہیں تو اس کیلئے کیا کرنا چاہیے جو کھانا پینا ہے تو بچوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر کھانا پینا ایک ریچول بنا جائے جائے جیسے بچوں کو پگٹتے ہیں آپ نے کٹورا لائے سامنے آپ کو کھانا ہے یہ تو بچہ مجبور ہو جاتا ہے لیکن ماں باپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ اگر بچہ باہر کھیل رہا ہے کسی نے کچھ کھلا دیا وہ اچھے سے کھاتا ہے کوئی دوسرا بچہ کھانا کھا رہا ہے تو اسی نے ایک نوالہ دے دیا بچے کو وہ کھا لیتا ہے ایسا کیوں ہے وہی چیز اگر آپ گھر میں بیٹھو فارملی اس کو کھلاو تو وہ نہیں مانتا ہے کھانا بلکل تو یہ چیز جو ہے بچے کا کھانا پینا ہے اس کو مور آف پلے ٹھنگ بنانا چاہیے دوسری چیز میں یہ ہے کہ اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں بچہ نہیں مانتا ہے کھانا تو اس کو موبائل پگڑا دیتے ہیں تو کھلا دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے تیسرا چیز میں اس میں یہ بتاؤں گا کہ بچے کو کھانے پینے کا ڈسپلین ہونا چاہیے ڈسپلین کا یہ مطلب ہے کہ فکس ٹائم ہونا چاہیے جس پہ بچہ کھانا شروع کرے اور کھانے جو میجر میلز ہیں جیسے پریک فاسٹ ہے لنچ ہے ڈینر ہے اس سے پہلے بچے کو یہ جنگ فوڈ وغیرہ نہ دے اس سے اپیٹائٹ بھی کم ہوگا اکثر کیا ہوتا ہے بچہ بارہ بجے مانگتا ہے ماما مجھے جوس چاہیے تو گیارہ بجے اس نے گیارہ بارہ بجے جوس پی لیا تو ساڑھے بارہ بجے وہ تو کھانا لانچ کو مانے گا ہی نہیں کھانا تو ان چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے اور جتنا ہو سکے بچے کے لئے جو گھر میں ہم خود کھاتے ہیں اس ہی کھانے میں سے ان کو کھلانا چاہیے بچہ وہ زیادہ پسند کرتا ہے بنے جو دل کے اس کے لئے آپ اس کے لئے الگ بنائیں دکھ صاحب دو ساروں سے کوڑ کی وجہ سے بچے سکون نہیں جا پا رہے ہیں اس کے برقس جو آل لائن کلاسز جاری ہیں تو موبائل فون کا بچے جو اسمال کر رہے ہیں کیا ان کے لئے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے دیکھیں عرشت صاحب جو آج کل کا زمانہ ہے یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آئی ٹی کا زمانہ ہے ٹھیک ہے تو ہم پیچھے بھی نہیں رہ سکتے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ بلکل بند کرنا ہے موبائل نہیں دیکھنا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج کل اس کے بغیر آج کل کا جو لائف سٹائل ہے وہ پوسیبل بھی نہیں لیکن چونکہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ایک خصوصی صورتحال پیدا ہوگی کہ فیزیکل کلاسز بند ہوگی اب بچوں کی پڑھائی پہ اتنا زیادہ اثر پڑا اس پہ کہ مجبور ہو گئے کہ آن لائن کلاسز لے ہیں تو آن لائن کلاسز کے لئے جو سکول نے شیڈیول بنایا ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس شیڈیول کو پوری طرح فالو کرنا بہتر ہے اس دوران جو بچہ آن لائن کلاسز وہ ایک یا دو گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اس ٹائم پہ موبائل اگر سامنے بھی ہو لیکن اس ٹائم پہ پیرنٹل گائیڈنس ساتھ ہوئی پیرنٹل ساتھ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر موبائل بچے کو دے تو بچے کو اس کے لئے ہماری جو انڈین اکیڈمی آف پیڈیائٹرکس ہے اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیائٹرکس نے کچھ گائیڈ لائنز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ بچوں کو کس حد تک موبائل کس حد تک موبائل دینا صحیح ہے تو اس نے یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ڈیڑھ سال تک اٹھارہ مہینے تک موبائل دینا صحیح نہیں ہے بچے کو بس اس ٹائم پہ بچے کو موبائل دینا اگر کسی سے پیرنٹ نہیں ہے گھر پہ تو ویڈیو گال پہ بات ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بچے کو موبائل دکھا دیا جائے جو ڈیڑھ سال سے تین سال تک کے بچے ہیں ان کو کچھ سپیسیفک چیزیں دکھائیں لیکن اس ٹائم پیرنٹ ساتھ ہونا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے ہم کیا دکھا رہے ہیں بچے اس میں آپ الفہ بیٹ دکھا سکتے ہیں اس کو رائمز دکھا سکتے ہیں بچے کو جو یوٹیوب پہ آویلیبل ہے لیکن پراپر سیلیکشن کر کے وہ سیلیکشن کا کام ہے پیرنٹس کا ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ پر ڈے اسے زیادہ موبائل نہیں دینا ہے اور پیرنٹ کو یہ چیز انشور کرنی ہے کہ ہمارا بچہ دیکھ کیا رہا ہے اس میں ایک یہ ایسے ہے ٹیکنیک کہ اس کو ہم کہتے ہیں شیئر ٹائم مطلب پیرنٹ اور بچہ ایک ساتھ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے کافی حد تک یہ کنٹرول رہتا ہے کہ بچہ کیا دیکھیں کیونکہ آپ کنٹرول ایسے تو کرنے ہی پاتے موبائل پہ تو کچھ بھی بٹن دبا دو تو کچھ بھی آگے بلکل تو یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے یہ دیکھنا کہ ہمارا بچہ موبائل پہ دیکھ کیا رہا ہے تو آگے بھی ابھی تک ابھی جو صورتحال کووڈ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ آن لائن کلاسز ٹھیک ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو فیزیکل ایکٹیوٹی سفر ہو رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بلکل تو فیزیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے تو بچے کی چونکہ یہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو مسل ہے ماس ہے اسی سے فیزیکل ایکٹیوٹی سے پڑے گا اگر ہم موبائل کا یوز زیادہ کریں جیسے ہم نے پہلے جنگ فوٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جس طرح جنگ فوٹ سے وزن بڑھتا ہے جو لیک اپ فیزیکل ایکٹیوٹی ہے جو موبائل یوز سے ہوتا ہے اس سے بھی مٹاپا بڑھ جاتا ہے بچوں میں تو اس کے لئے فیزیکل ایکٹیوٹی کے یہ ہے کہ بچوں کو ہر روز اوپن ائر میں فیزیکل ایکٹیوٹی ہونی چاہیے جو play time ہے وہ ضرور ہونا چاہیے نہیں کہ بچے کو بس آپ کو بس پڑھائی پڑھائی ہیں اندر بیٹھنا ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے پڑھائی بھی ضروری ہے اور کھیل بھی بہت ضروری ہے تو چونکہ کووڈ چل رہا ہے بچے سکول نہیں جا پا رہا ہے تو گھر کے آنگن میں بچے کھیل سکتے ہیں یا آپ نے ہی آنگن میں کوئی آؤٹڈور ایکٹیوٹی ہونی چاہیے جیسے فوٹبال ہے وغیرہ وہ لا کے دیا بچے جوڑ کھیل کھل کھل بہت ضروری ہے یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر وصیم اقبال جوکک ناما ورد چائلڈ سپیسٹل جو ہمارے بچوں کی سہت کی مطالق جانکاری فرام کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ سٹیڈیو میں بیٹھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ